کوئی نئی جانکاری آپ دولوں کے پاس ہو اشرف اور منجیت فورا ہاتھ اٹھائیے گا میں آپ کے پاس آؤں گی راج کادیان صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس بیش خبر یہ آ رہی ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں گرہ منتری راجنات سنگھ اور رکشا منتری ننملا سیتا رمن پردھان منتری سے ملاقات کریں گے ملیں گے کچھ ہی دیر پہلے خبر یہ آئی کہ اینے سے پردھان منتری کو اس آپریشن کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں اور گرہ منتری اور رکشا منتری سے بات چیت کے بعد کیا اگلا قدم سرکار کا ہوتا ہے اس پر ہماری نظر رہے گی راج کادیان صاحب نہ جانے کتنے گھنٹوں ٹیلیویزن پر ہم اس بابد چرچہ کر رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے ہندوستان کا قدم پاکستان اور پیوکے میں گھس کر بھارت کی یہ بڑی کاروائی سر کیا کہیے گا یہ بہت اچھا سمچار ہے پورے دیش کے منوول کے لیے یہ ضروری تھا اور جس طریقے سے پیچھلے کچھ دن بھارت کے پردان منتری کہتے رہے ہیں کہ وہ آتنک واد کا مو توڑ جواب دیں گے انہوں نے یہ مچوریٹی کی بات ہے کہ کبھی پاکستان کا نام نہیں لیا صرف آتنک واد کا کیا اور ابھی بھی جو حملہ کیا ہے وہ ہماری اپنی ٹیلیسٹی جو پاکستان اکوپائی کشمیر ہے اس میں کیا ہے پاکستان کو اس میں کوئی آشتری نہیں ہونا چاہ پاکستان دے رہے تھے پہلے عمران خان نے بولا عمران خان تو سکرپ ریڈر ہیں پاکستانی آرمی کی باتشاں بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کچھ کرے گا تو ہم چپ نہیں بیٹیں گے ہم ریٹیلیٹ کریں گے کل انہوں نے بولا کہ نے نے شانتی کو ایک اور چانس دینا چاہیے وہ درے ہوئے تھے لیکن یہ ہونا ہی تھا یہ اتنا ڈیمیج ہے پاکستان تو انڈر پلے کرے گا اس کو لیکن ان چیزوں کا ڈیمیج سائیکلوجیکل ہوتا ہے ہمارا ایرادہ ہے کہ پاکستان کی سینہ کی وہ ویل توڑ دیں جس سے وہ بار بار آتا کی اپلے بارد کی جی قویدان صاحب میں آپ کو بھی بیچ میں ٹوک رہی ہوں جس طرح سے مہت پون جانکاری آریا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آپ سے چرچا کریں گے کیونکہ پچھلی بار پاکستان ماننے سے انکار کر رہا تھا اس بار وہ خود ویڈیو جاری کر رہا ہے اس بیچ گری منتری نکل چکے ہیں جانکاری آرہی ہے کہ پردان منتری سے ملاقات ہونی ہے نہ صرف ان کی بلکہ رکشا منتری کی بھی پاکستان پچھلی بار قادیان صاحب اس بیچ آپ کو بتا دیں راحل گاندھی نے بھی اس پر کاروائی پر کانگریس اجکش راحل گاندھی کا بیان سامنے آیا ہے کیا انہوں نے کہا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں بھارتی بھائیو سینہ کے پائلٹس کو سلام کرتا ہوں یہ راحل گاندھی نے کہا ہے کاروائی پر کانگریس اجکش راحل گاندھی بھائیو سینہ کے پائلٹس کو سلام کر رہے ہیں اپنے شبدوں کے ذریعے میں راج قادیان صاحب واپس آنا چاہتی ہوں پاکستان پچھلی بار ماننے کو تیار نہیں تھا اس بار وہ ہمارے جو لڑاکو بمان ہیں ان کی تصویریں ایک ویڈیو کے ذریعے جاری کر رہا ہے ابھی اشرف بتا رہے ہیں کہ ایک کوئی جو ایسی جگہ پر جگہ پر کہیں پر کوئی ایک آتنگ کی پیٹ تھا اس کی ایک تصویر جاری کر رہا ہے کیا کیونکہ کوئی ساپ مند سے تو وہ کر نہیں رہا ہوگا کیا سازش ہو سکتی ہے اس کے پیچھے کیا آنے والے وقت میں روئے گا میں پاکستان کے ویڈیو تو نہیں دیکھے لیکن وہ تو اس کو ڈیلائی کریں گے انڈر پلے کریں گے سرچکل سٹائک بھی انہوں نے نہیں مانی تھی اس سے ہمارا کوئی دروکار نہیں ہے ہندی کے قاوت ہے سو دن چور کے ایک دن شاہ کا تو پاکستان پچھے تیس سال سے لڑائی کی حالت میں پراؤکسی بہار آتنکوادی بہار بھی ایک لڑائی ہے ہم ہم نے صرف اس کا جواب کیا ہے پاکستان اب کیا کرتا ہے پاکستان کی سینہ جو کہ پاکستان کی ایکانومی پر ایک دین ہے اس سال بھی ان کی ایکانومی بلکل کتنوں پر ہے ان کا دیفنس بجٹ 3.2% جو ہم سے ڈبل ہے جی ٹی پی کی پرسنٹیج دیکھے تو اور انہوں نے پاکستانی آوا ہم تو دھرا کے بیکا کے ایک ایسا ایمیج اپنا توجہ رکھا کہ ہم تو دنیا میں انونسیبل ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ پاکستانی آرمی کیا کرتی ہے ہم سیار ہیں اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں لیکن دیش کے منوبل کے لیے میں پھر کہتا ہوں جو پردان منتری نے جو واک تا ٹاک کری ہے جو انہوں نے پچھلے شدوں میں پڑے پس شدوں میں کہا تھا کہ ہم کچھ کریں گے بھکر دکھایا ہے اور کچھ اور بھی کرنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں بلکل آپ نے رہی ہے ہمارے ساتھ منجید کیا اس طرح کی بھی کوئی جانکاری آ رہی ہے کہ ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا ہے جیسے ہی کوئی جانکاری آتی ہے اس باوت ہم آپ کو فوراں بتائیں گے اس بیچ بڑی خبر اس وقت کی آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں جیش محمد کے آتنکی ٹھکانوں پر زبدست کاروائی بھارتی عوائی اسینہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے بھاری نقصان کتنا بڑا نقصان کیا کچھ حاصل ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کئی کنٹرول رومز جو جیش محمد کے تھے جہاں سے ان کے سرگنا بیٹھ کر آتنکیوں کو اپنے آدیش دیتے تھے ان کنٹرول سینٹرز کو ہی تباہ کر دیا گیا ہے زبدست آپریشن بالا کوٹ تو خود پاکستان میں ہے جہاں پر ہوا ہے ادھر مزفرہ باد چکوٹی ان تمام جگہوں پر یہ جیش کے ٹھکانوں پر زبدست حملہ بھارتی عوائی اسینہ کی طرف سے چودہ فروری کو سی آر پی ایف کے چالیس جوانوں کا کر کے ان کی شہادت لیتی اس کے بعد سے ہی یہ سوال دیش میں اٹھ رہا تھا کہ ہندوستان آخر کیسے سبق سکھائی اور اب یہ بڑی کاروائی جیش کے خلاف بالا کوٹ دیکھیں آپ پاکستان میں ہے ادھر مزفرہ باد اور چکوٹی یہ پاکستان کے قبضے والی کشنیر میں ان تمام جگہوں پر ایک کے بعد ایک سبدست یہ آپریشن ہندوستان کا بارہ مراج ویمانوں نے جیش کے ٹھکانوں پر یہ قہر برپایا ہے ایل او سی پار کیا اور کاروائی کے بعد لوٹ گئے ہیں پنچ اور اجوری میں سیز فائر حالانکہ اس کے بعد پاکستان توڑنے کی کوشش کر رہا ہے آتنگ باد پر پاکستان کا پھر وہ دوہرہ چڑھتر جاگر ہوا ہے ایک اور پی ایم امران خان کہہ رہے تھے کاروائی کریں گے لیکن دوسری طرف جیش محمد کے محفوظ ٹھکانے پاکستان میں موجود تھے بالا کوٹ دیکھیں یہ پاکستان میں ہے یہاں پر جیش محمد کا لانچ پیٹ تھا یہاں پر جیش محمد کا کنٹرول روم تھا منجید حمال سادق بار پھر سے جڑ گئے ہیں منجید دو تین جانکاری جو آپ سے حاصل کرنا چاہیں گے ایک تو جانکاری آ رہی ہے کیا ڈرونز کا بھی استعمال اس آپریشن میں ہوا ہے اور دوسری مہت پورن بات کہ سرحد پار بھی ظاہر طور پر اگر وہ ویڈیو جاری کر رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہوں گے منجید جو بھارتے والے سینہوں کا جو ایرڈ ڈیفنس ہے بھارت یہ امید کر رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کسی طرح کی جوابی کاروائی ہو سکتی ہے ایرڈ ڈیفنس پوری طرح سے چاہ چوبت کیا گیا ہے اس کی یہ پر آشنکہ ہے کہ پاکستان اگر اس کا کوئی جوابی کاروائی کرتا ہے دوسری بات اس آپریشن کو جس طرح سے میں نے پہلے بھی جانکاری دی تھی کہ آدمپور سے جو میراجと تھا جلال لڈاکو بیمان ہیں انہوں نے بارہ میراج لڈاکو بیمانوں نے اس آپریشن کو انجام دیا کسی طرح کا بھارتے سینہوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے پورا آپریشن فلال جو بیمان ہیں واپس آ چکے ہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے وہاں پر جو تین علاقوں کو چنہ گیا تھا جناب بالاکورٹ چکورٹر مجفر آباد ان علاقوں میں جانکاری جھٹانے کے بعد کھپیا جان کر لینے کے بعد کہاں پر کیم موجود ہے حالانکہ جنگل کے علاقے تھے کچھ ایسے آبادی کے علاقے تھے اور سیناؤں کی کوشش تھی کہ سیویلین علاقوں کو نشانہ نہ بنایا جائے حالانکہ پاکستان نے پچھلے کچھ دنوں میں کیمپوں کو سیویلین علاقوں میں سفٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو پاکستان کی کبجے والی کشمیر میں جو آپریشن کیا گیا اس میں کوشش یہ تھی کہ سیویلین علاقوں کو نقصان نہ ہو بڑا نقصان آتاں کی کیمپوں کو اور سی لیے پن پوائنٹ تارگیٹ کر کے جو جیش کا کنٹرول روم تھا اس کو نشانہ بنایا گیا اس کے علاقے تین جو بڑے لانچ پیٹ تھے جس میں بڑی سنکھیا میں آتاں کی موجود ہونی کے اشنگ کا تھی ان کو نشانہ بنایا گیا اور اب اس پورے آپریشن کی جانکاری نیسے دوبال نے پردھا منتری کو دی ہے تھوڑی دیر بعد حالانکہ ابھی جو گرہ منتری راجنات اور رکشہ منتری نکلے ہیں گھر سے انہیں راشتہ پتی بہن پہنچنا ہے کاریکرم میں لیکن امیدیں کی جان رہی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پردھا منتری جو اہم جو سی سی سیس کی بیٹھک ہوتی ہے وہ بیٹھک لیں گے اور پھر وائی سنہ کی طرف سے یا خود پردھا منتری دیر شام اس پورے معاملے کو لے کر سندیش دیں گے سندیش دیں گے منجید آپ بھی بنے رہی اشرف آپ کے پاس بھی آئیں گے لیڈیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک موسیقی